اوٹھا دینا پڑ رہا ہے دس پرسینٹ سواپتی مہدیہ سواپتی مہدیہ سواپتی مہدیہ بیٹی بیٹی سواپتی مہدیہ جہاں تک برمی رجائیہ ربائیہ شاید منتیل جی نہیں رہے اس لئے تکلی پریشانی جاتا ہے اور آپ ہمارا درد نہیں سمجھو گے ہم آپ کا درد چہرے سے پڑتے ہیں آجا درد میں بتاتا ہوں سواپتی مہدیہ درد میں بتاتا ہوں سواپتی مہدیہ درد میں بتاتا ہوں دیکھیں درد بات پہنچے گی سواپتی مہدیہ اتہ پردیس سے جب سے ہارے ہیں تب سے کوئی نمسکار نہیں کر رہا ہے تکلیف وہ ہے آپ کو کمپلیٹ کمپلیٹ کریے وہ ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو نمسکار نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے بہت طاقتور کہتے تھے آپ اپنے آپ کو جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں اب بات سمجھ میں نہیں آئی نا معنی نہیں سکتے جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں یہ چلنے والی سرکار نہیں ہے گرنے والی سرکار ہے یاد رکھنا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو سائیکل ہمارا چناؤ چن ہے سائیکل ہی آپ کو سرکار چلواری ہے جس دن سائیکل ہٹ گئی آپ کہاں بیٹھے ملو گے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں لے کر کے یہاں لائے دیں بنیاد کو نکار کر جو امارتیں اٹھائیں گے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کس منجل تک جائیں گے گیار میں بجٹ کے بعد بھی نا امید کی دکھائی دے رہی ہے اور سرکار میں ہیں تو سرکار کے لوگ تو اچھی بات کریں گے نا کیبر نا امید کی دکھائی دے رہی ہے بلکہ جو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے تھی سرکار بننے کے بعد وہ چہروں پہ اتنی خوشی نہیں دکھائی دی یہ گیار میں بجٹ میں بروچگاروں کے لیے یوباؤں کے لیے گاؤں کے لیے اور ان کی تکلیف پریشانی کا جو مدہ ہے وہ نو دو گیارہ دکھائی دے رہا ہے مجھے مہنگائی میں گھر چلانا بچوں کو پڑھانا اور گھر کے بڑے بجروں کی دوائلہ سے لے کر کے مہنگائی کا جو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ باتیں پریوار والے بکھو بھی جانتے ہیں میں جب ستہ پکش کے لوگوں کے جو آکڑے دیکھتا ہوں وہ سنتا ہوں اگر اتنا سب کچھ دس سال میں اچھا ہوا ہے تو آپ ہنگر انڈیکس میں کھاں کھڑے ہیں اگر دس سال بعد بھی یہی بات ستہ پکش کی طرف سے آئے گی کہ ہم کھاں کھڑے ہیں آپ نے بڑا سپنا دکھایا میکن انڈیا اتنا پردیس جیسے بڑے سٹیٹ سے سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسر چنے جاتے ہیں ہمیں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ملا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ملا پردان منتی جی ملے ہمیں اور اگر کوئی سواپتی مہدیہ کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہو دس سال میں کوئی آئیم ملا ہو کوئی آئیت ہی ملی ہو اور جو ٹرپل آئی ٹی کسی سمیہ پر اتنا پردیس کو ملی تھی کیا اس میں کیا سعیوگ سرگاہ کی طرف سے ہوا ہے نکیبل یہ سنسطہ ہیں ورکی گورنمنٹ جو ایڈوکیشن کی انسٹیوشنز ہیں وہ سینٹرل کی طرف سے کون سی نہیں آگئی میڈیکل کے چھت میں کوئی بڑا سنسطہ آئی ہو جو دو ایم سائے ہیں مجھے یاد ہے کی ریبڈی کا ایمس تھی سماجبادی سرکار میں زمین دی گئی اس کے پڑھنا ہمیں کیوں ایمس بن گیا گورتپور میں بھی جو ایمس آیا سماجبادی سرکار تھی زمین دی گئی تب ایمس آیا کوئی نہیں اور جو ایمس آ بھی گئے ہیں اگر وہاں دو کیا ان میں پریابت علاج مل پا رہا ہے کیول یہی نہیں میکنڈ انڈیا سپنا تو یہ دکھائے گیا تھا کہ اگر پریوٹائیشن ہو جائے گا تو نوکھریاں مل جائیں گی کچھ حد تک تو بہت سی چیزیں پریوٹائیز ہو گئیں لیکن نوکھریاں کم ہوتی چلے گئیں اور جو سب سے بڑا سوال ہے جو پی ڈے پریوار کے لوگوں کو جو حق اور سممان ملتا ہے کیا یہ سرکار وہ دے پا رہی ہے ٹیکس کلیکشن میں سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں آخر کار ایکسپورٹ کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم جو trade deficit ہے اس کو کیسے ختم کریں گے دس سال میں اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی ایسا کچھ نہ دکھ رہا ہو اور پردام جو result آئے ہیں یوٹی کے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے سبا پتی مود ہے اگر یہ سب کچھ اچھا کیا ہوتا تو کیا پردام ایسے آئے ہوتے جہاں ہارے ہی نہیں ہیں آپ سیٹیں ہی کم نہیں ہوئیں ہیں دیش کے پردان منتی جی بھی بورٹ سے ہارے ہیں بورٹ سے ہارے ہیں جو کبھی پانچ لاکھ تک جیتنا تھا جی نہیں یا دس کا ٹارگیٹ بنایا تھا کتنے سے جیتے تو کم سے کم ان چیزوں کو تو دیکھیں میں جب سنتا ہوں ستہ پشی لوگوں کو تو مجھے وہ لائنیں آتی ہیں کہ وہ جھونٹ بول رہا تھا وڑے سلیکے سے میں اعتوار نہ کرتا تو اور کیا کرتا مجھے یاد ہے کہ دیش کے پردان منتی جی نے جنکپور میں ایک جھنڈا دکھایا تھا اور اس بس میں پینتیس لوگ بیٹھ کر کے ایوڈیا آئے تھے سواپتی مہدے اس سب میں بھی میں نے مانگ کی تھی کہ جہاں سے جنکپور سے یادترہ شروع ہو رہی ہے اور ایوڈیا تک بس سے لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں آئیں گے میں نے مانگ کی تھی کہ وہاں سے لے کر کے ایوڈیا تک ایکسپریس بھی بننا چاہیے کہ کم سے کم جو جنکپور سے آئیں اور ایوڈیا درشن کرنے آ رہے ہیں اور بس سے آ رہے ہیں کم سے کم ان کی تکلی پریشانی تو کم ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ایوڈیا ہی بہت آیا ہے میں ابھی سن رہا تھا کہا کہ ٹیلی فون بننے لگے ٹیلی فون بن نہیں رہے ہیں موبائل بن نہیں رہے ہیں وہ سماجبادی پارٹی کے سمیہ پر نویڈا میں جو انڈسٹرل پولیسی تھی الیکٹرونک پولیسی تھی اس کے تحت آئی تھی وہ انڈسٹری جتنی آئی ہے اس سمیہ اس پولیسی کے تحت آئی وہاں بن نہیں رہا ہے میکنڈیا نہیں ہو رہا ہے لیکن زمین کس نے دی ہے زمین کس نے دی تھی ان لوگوں کو بینہ زمین پر ہوا میں بنا دو تو میں آپ کا دھنے بات دوں گا اس پولیسی کے تحت وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی لائے ہیں ہم لوگ ایف ڈی آئی اگر پورے دیش کا ہم ایف ڈی آئی دیکھیں تو اتر پردیس کو کتنا ایف ڈی آئی ملا ہے سباپتی موڈے اگر ایک پرسن سے زیادہ بھی ایف ڈی آئی اتر پردیس کو ملا ہو تو بتائیے گا آپ جو پروجیکٹ ڈیلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ آورن رن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار سباپتی موڈے کون ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے لخرو میں بھی سرکار آپ کی ہے ڈبلی میں بھی سرکار آپ کی ہے آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آج ہی جب سدن میں سباپتی موڈے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک اور ریل ایکسیڈن کی خبر سنی ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے ریل ایکسیڈن اور پیپر لیک میں کمپٹیشن چلائے گا کون آگے جائے گا میں تو اخواروں میں پڑھتا تھا سباپتی بہت ہے کہ توڑ فوڑ کر کے ہی سرکار بناتے ہیں ابھی ایک صدس پشلی بار وہ توڑ فوڑ کر کر کے شاعری بھی بنانے لگے ہیں جو پروجیکٹ اور جس پروجیکٹ کے لیے پردھائی منتی جی ائر فورس کا سب سے بڑا ہبائی جاج ہرکولز بیمان لے کر کے آئے تھے اور وہ سڑک پر اترے تھے وہ ایکسپریس بھی پر اترے تھے میں سمجھتا ہوں سباپتی مہدیا یہاں جتنے معنی صدس ہیں سب نے دیکھا ہوگا اور سب نے نردیس کی انسار اس پر ٹویٹ بھی کیا ہوگا وہ جو ایکسپریس بھی اگر کسی نے بنایا تھا سباپتی مہدیا جو ڈیزائن ٹیکنوجی کا پارٹ الائنمنٹ وہ سماجبادیوں کی دین تھی وہ آپ کی دین نہیں تھی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں سباپتی مہدیا کیونکہ اس بجٹ میں سرکار چلانے کے لیے آپ نے پیکیز دیا ہے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے پیکیز دینے کی آپ پیکیز اور دیجی لیکن اگر آپ بکسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی بنا رہے ہیں تو آپ اتر پردیس کی پوروانچل ایکسپریس بھی کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اور میں تو کہوں گا آپ سے کہ کی بل اگر آپ پچیس کلومیٹر جوڑ دیں گے جہاں پوروانچل ایکسپریس بھی رک گیا تھا کی بل پچیس کلومیٹر آپ جوڑ دیں گے تو دوسرے کام کو اپنا جو بناتے ہیں آپ یہ کہہ پائیں گے کہ دلی سے لے کر کے آپ نے بھاگلپور تک ایکسپریس بھی دیا ہے ہاں جی وہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے بن رہا ہے بہت پہلے سے بن رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا دیا آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بکسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی دے رہے ہیں کیول بیہار کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں اس سے سیمت ہوں کہ آپ بیہار کی ترقی کے لیے ایکسپریس بھی دیں گے لیکن جو پکھن پورا جو آخری گاؤں ہیں جہاں پر چھوڑ گیا ہے وہاں سے آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہمارے سٹیٹ کے لیے آپ کوئی نیا ایکسپریس بھی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک نیا ایکسپریس بھی آپ دلی کے بجھٹ سے دے رہے ہیں آپ یو پی اپنے بجھٹ سے بنا رہا ہے آپ بتائیے کوئی یو پی کو آپ نے ایکسپریس بھی دیا ہو کوئی ایکسپریس بھی نہیں دیا اور میں تو کہوں گا اور یاد دلائیے گا اپنی سرکار کو ایک بندلخند ایکسپریس بھی بنا تھا اب یہ بھی بتائیں گے آپ کو اس کا بھی سواپتی مہدے ایک بندلخند ایکسپریس بھی دیا سرکار نے وہ دلی کے بجھٹ کا نہیں ہے میں مانگ کر رہا ہوں گے کہ دلی کے بجھٹ سے کوئی ایکسپریس بھی بلنا چاہیے جو بندلخند ایکسپریس بھی دیا پردھان منتی جی ادھگھاٹن کر کے باپس لوٹے اب ریپیئر کا پیسہ کون دے گا وہ آج بھی ریپیئر مانگ رہا ہے سواپتی مہدے کوئی کلپنا کر سکتا ہے کہ نئے ایکسپریس بھی بنا ہو جس کا پردھان منتی جی ادھگھاٹن کیا ہو وہ آج ریپیئر مانگ رہا ہو اور وہ ایکسپریس بھی سکس لین نہیں ہے وہ فور لین ہے میں اس میں بھی سجاب دینا چاہتا ہوں یہ جو بندلخند والا ایکسپریس بھی ہے یہ ابھی پندرہ ہزار کورٹ سے زیادہ کا بنا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا اس کو منافع نہیں ہو رہا تول کلیکشن نہیں ہے بہت زیادہ اس کو ستنا سے جوڑ دیا جائے اور بندلخند جہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے دسچے کی ٹاوہ سے کم سے کم اس کو ہر دوار تک لے جانا چاہیے اگر ہر دوار سے لے کر ستنا لوگ چلے جائیں گے تو شاید بندلخند کے لوگ کو بھی لاب ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے سباپتی مود ہے ڈلی اور لخنوں مل کر کے اس ان ایکسپریس بے کی سیفٹی سے اور اس کی ڈیزائن سے کھلوار کر رہے ہیں جو انڈین روڈ کانگریس کہتی ہے جو ڈاکومنٹ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈین سڑک کا بارہ میٹر سے لے کر کے چودہ میٹر ہونا چاہیے آپ جا کر کے دیکھ کے آئیے جو پروانشل والا بنا ہے اس کا میڈین کتنا ہے کیا بھوش سمیں آپ نے چلنے والوں کی سیفٹی کے ساتھ کھلوار کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ آپ کو بیچار کرنا پڑے گا جس سمیں لدھا کوچین کو لے کر کے سبال اٹھا تھا سباپتی مود ہے اس سمیں پولٹیکل پارٹی سے سجاؤ مانگے گئے تھے اور سجاؤ یہ مانگے گئے تھے کہ آپ کیا سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو اس سمیں جو سجاؤ سماجدی پارٹی نے دیا تھا وہ سجاؤ یہ تھا کہ لپو لیک سے لے کر کے آپ کے گوالیر تک سکس لینڈ ہائیوے بننا چاہیے کبھی ضرورت پڑھنے پر سیماوں پر ہماری فوج کا آنا جانا جلدی ہو جائے اور مجھے یاد ہے جو اخواروں میں میں نے پڑھا تھا سرکار نے اس کو سویکار کر لیا تھا کہ سکس لینڈ ہائیوے بنے گا وہ لیکن جب ٹینڈر کی بات آئی تو سننے میں آئے کہ وہ فول لینڈ بننے جا رہا ہے اور ابھی جب وہ کام ہو رہا ہے جب کام میں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو پتہ لگا کہ دبل لینڈ پیپ شولڈر بن رہا ہے سوچئے کہاں سکس لینڈ بنانے کی بات تھی آپ ڈبل لینڈ پیپ شولڈر بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کون اس ہائیوے کو ڈیزائن کروا ہے کس نے کیا ہے ڈیزائن کہ جتنے بھی کسوے اس کے آس پاس پڑھ رہے ہیں کسوے والے اب نالا کہاں سے بنائیں گھر اونچا کریں کہ سڑک کو توڑیں بہت سارے کسووں کو وہ سمسیہ کے سنکٹ میں ڈال دی ہے سرکار نے جو سرکار منشوں سے یہ کہتی تھی کہ ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے آج تو گیارہ سال ہو گئے سرکار کسان کی آئے دوگنی ہو گئی کیا سرکار بتائے اور ابھی میں بہت سارے معنی سدسیوں کو جب سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں اگر آپ ایم ایس پی دے رہے ہیں تو اس کی قانونی گارنٹی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ آپ قانونی گارنٹی دیجئے اور پھر کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ ہارٹی کلچر ٹرابز کیلئے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ایم ایس پی کی کب تحریح کریں گے آپ اور پھر آئے دوگنی میں آپ کتنا دیں گے کسان کو جو پچھلے بار بجٹ میں کہا گیا تھا کہ ایڈی کلچر انفرسٹیکچر کے لیے ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملے گا اگر ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملا ہوگا ایڈی کلچر انفرسٹیکچر کو تو کم سے کم یو بی کا شیئر کچھ تو رہا ہوگا سباپتی مود سرکار نے اگر ایک بھی منڈی بنائی ہو تو بتا دیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کوئی چیز صدارنے کے لیے کوئی پریبرتن کر رہے ہیں سٹوریج کے لیے کسی کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں بھی بات الگ ہے لیکن کسان کہاں جائے گا جہاں اس کو ریٹ ملے گی اور پھر یہ اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم 109 high yielding and climate resilient varieties لائیں گے تو سباپتی مودے ہم اپنے معنی منتی سے کہیں گے کہ وہ global warming کے لیے جو آپ کام پچھلے کتنے برسوں سے کر رہے ہیں کیا ہوا اس global warming کا COP 21 میں بھی آپ ہو آئے G20 میں بھی آپ نے حسوسن دیا اور کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیا لانا پڑ رہا ہے 109 high yielding and climate resilient varieties آپ مجھے بتاؤ کسان پر کب تک پہنچاؤ گی آپ اور اس کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے اور پھر دوسرے پیلگرام میں پھر بدل جاتے ہیں آپ ابھی آپ بات کریں resilient varieties کی اور پھر آپ کہنے کہ ہم natural farming کو بڑھاوا دیں گے سباپتی مودے اس سرکار بتائے کہ resilient crop seeds کب تک پہنچا دیں گے اس سے لاب کسانوں کو کیسے ملے گا اور پھر natural farming جو ابھی بھی کر رہا ہے کسان کئی جگہ پر اس کے لیے کیا الگ سے package ہے آپ کے بعد بجٹ میں آپ نے تو سباپتی مودے ایک چیز سیکھی ہے پاڑ لے جی بسکٹ سے مہنگائی اور منافع اس سرکار نے دس سال میں ڈی اے پی کی بوری کو خاد کی بوری کو چھوٹا کر دیا اس سے اور زیادہ چھوٹا مت کرنا آپ اور آپ نے ڈی اے پی جب کسان ڈی اے پی لینے گیا تو سرکار نے کہا کہ بینہ نینو یوریا کے آپ نہیں ملے گا آپ کو میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ نینو یوریا سے کیا لاب پہنچا ہے کسانوں کو یہ بتائیے نینو یوریا سے کیا لاب پہنچا ہے سرکار بتائے ہمارے ہاں بڑے بڑے آئیوجن ویس ہواپتی مود ہے انویسمنٹ میٹ کے بڑے بڑے آئیوجن ہوئے انویسمنٹ میٹ کے اور پانچ لاکھ کروڑ کے ایمویو سائن ہو گئے پانچ لاکھ کروڑ کے میں یہ سوپتی مود ہے بجٹ ہماری کیا مدد کر رہا ہے اتاپدیس کے ادیوگ لانے کے لیے اور ایسے آئیوجن ہوئے جس میں دیش کے پردان منتری آئے دیش کے راجپتی آئے اور دیش کے جتنے بڑے ادیوگ پتی صاحب آئے تھے لیکن آج یو پی کو کیا ملا ہوں آس پر کسانوں کے لیے ایڈی کلچر سیکٹرم بڑے بڑے اہم ہوئی ہوئے لیکن آج زمین پر کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے یاد ہے سماجبادی سرکار میں کیونکہ دیش کا سب سے زیادہ اتپادن دودھ کا اگر کہیں ہو رہا ہے تو اتاپدیس میں ہو رہا ہے اور اس اتپادن کو بڑھابا دینے کے لیے اور انویشمنٹ لانے کے لیے اس سمیں کی سرکار نے فیصہ لیا کہ اگر بہار سے بھی کوئی دیری یا دیری پران لگانا چاہے گا تو اس میں سرکار سہیو کرے گی اور پرڑام یہ ہوا کہ گجرات کی تین امول پلانٹ لگ گئے یوپی میں تو میں نے اتھگھاتن کیے ایک دیری سے ہوا تو دیش کے پیدھا مدیج نے کیا لیکن اس کے بعد کوئی نیا پلانٹ آیا ہو تو بتا دیں جو امول سے پرانی سنس تھا ہے کیا اس کا سہیو کچھ کریں گے آپ لوگ کیا آپ پراغ کا سہیو کریں گے کچھ نہ کہ بل دودھ اتھپادن میں اتھپدیز آگے ہے بلکہ چینی میں اور گنے کی پیداوار میں بھی کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا ہے کسانوں کو بھروسہ دلائے گیا تھا کہ ان کی بھی آئے دوگنی ہو جائے گی ان کو بھی بہت سبھدھائیں دی جائیں گے بجلی فری دی جائے گی سبھاپتی مہدیہ انہیں فری بجلی نہیں دی سکا یہ آسواسن تھا آپ کا اور آج اگر اتھپدیز پشڑ اس لیے رہا ہے کیونکہ سب سے بھہنگی بجلی اگر کہیں کوئی پا رہا ہے تو اتھپدیز پا رہا ہے اور مجھے یاد ہے کیونکہ بات یہ مجھے اس لیے کہنا چاہیے بی جے پی کے ایک بیدھائیگ جو سب سے بزرگ تھے وہ دیش کے پیدا منتیجی کے چھت میں بجلی چوبیس گھنٹے آئے اس کے لیے وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے وہاں کے عدیقاریوں نے کہا کہ بزرگ ہیں ان کا سواس بہتر نہیں ہے ان کا دھرنہ آپ اٹھوا دیجئے میں نے سواپتی مودے ان کو بلایا میں نے ان کی بات سنی انہوں نے کہا کہ پیدا منتیجی کے چھت میں چوبیس گھنٹے بجلی ہونی چاہیے اسی دن میں نے فیصہ لے لیا کہ پیدا منتیجی کے چھت میں چوبیس گھنٹے رہے گی بجلی اور میں نے اس سے مانگ کی سواپتی مود ہے کہ اتھوا پردیش دیش کے پیدا منتری کو بنانے میں سب سے بڑا سیو کیا ہے اس کا کم سے کم بجلی کا کوٹا تو بڑھ جائی اوپی کا وہ آٹھ سال ہو گئے اتھوا پردیش نے دیش کے پیدا منتری کو تو دے دیا لیکن ابھی تک بجلی کا کوٹا نہیں بڑھا ہمیں امید ہے گیارہ صبح ہوتا ہے اس گیارہ میں بجٹ میں کچھ سو سو بڑھائیں ایسی اتھوا پردیش کو دی جائیں گی جس سے وہاں کے لوگوں کو اللہ پہنچے مدد پہنچے جہاں کسان آدمتیا کر رہا ہے اور پچھلے دس سال میں سرکار جانتی ہوگی کہ کتنے کسانوں نے آدمتیا کی ہے لاکھوں لاکھ کسان آدمتیا کر چکے ہیں جہاں کسان تکلیف و پریشانی میں ہے وہیں سب سے زیادہ ہے اگر سنکٹ کسی چیز پہایا تو وہ نوکری پر آیا ہے روزگار پہ آیا ہے جب سرکار کا بجٹ میں پڑھتا ہوں تو جو سکیمز لائی جاری ہیں اس میں کیا یہ سکیم نوجوان کو پکی نوکری دلائے گی کیا ان سکیم سے پانچ جار روپے دے کر کہ آپ نوجوان کا بھوی سے بنانا چاہتے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں آپ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ورک فورس آپ بنا رہے ہیں ٹریننگ دے کر کہ سرکار کے پیسے سے انتو گتبہ ان کو بھی ایکسپلائٹ وہی لوگ کریں گے ادیوگ پتی اکرکار جب اتنی ٹیکنکل اتنی ٹرینڈ فورس ہوگی تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس کے بھوی سے کیا ہوگا اگر اتنے بڑے پیمانے پہ آپ ٹریننگ کرا رہے ہو سرکار کا بجٹ اس میں کرچ ہو رہا ہے تو سواپتی موہدہ ان کا بھوی سے کیا ہوگا اور جو اگنی بھیر والی نوکری ہے سواپتی موہدہ کوئی بھی نوجمان جو فوج کے لئے تیاری کرتا ہے وہ کبھی سویکار نہیں کر سکتا جب پہلی بار یہ اسکیم آئی تھی اگنی بھیر اس سمیں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں سے ٹویٹ کر آئے گیا تھا کہ اگنی بھیر سے اچھی کوئی یوجنا نہیں ہے ان کو ہم نوکری دے دیں گے ہم اپنے آ رکھ لیں گے اور شاید سرکار میں بیٹھے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کیونکہ سرکار خوش فکار کرتی ہے اسکیم ٹھیک نہیں ہے تب ہی وہ اپنی اپنی سرکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگنی بھیر والے جو لوٹ کر کے آئیں گے انہیں کوٹہ دیجئے آپ نوکری دیجئے سرکار خوش فکار کرتی ہے سرکار خوش فکار کرتی ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے سوپتی مہدیا سوپتی مہدیا میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کھڑے ہو کر کے کہہ دیئے یہ اگنی بھیر ویوستہ اچھی ہے جس نے پہلا پرمیر چکر ویجیتا میجر سوپنات شرما دیئے کارگل کے یود میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے ہمارچر پردیش کے ویر نوجوان تھے چار پرمیر چکر ویجیتا ہوئے اس میں سے دو کیپٹن وکرم بطرہ اور سوبیدار سنجے کمار ہمارچر پردیش سے ہوئے اور میں کہتا ہوں جی ہاں جو لمبے سمیں سے مانگ تھی وان رینگ وان پینچن کی کسی سرکار نے پوری نہیں کی وہ نریندر موتی جی کی سرکار نے یہاں پر پوری کی ہے اور میں ایک بات اور کہتا ہوں اکھیلے شیعہ دو جی سننے اگنی ویر میں ہنڈر پرسنٹ ایمپلائیمنٹ کی گرنٹی ہے اور رہے گی مانین سیدہ صاحب اپنی بات کریں سواپرتی مودیہ جو میں نے بہت چھوٹا سوال پوچھا تھا میں دوسری بات کہتا ہوں اگر یہ بات یہ جو بات یہ آپ کہہ رہے ہو تو آپ کو ضرورت کیوں پڑھ رہی کہ آپ کو اتفدیس میں اور پردیسوں میں کوٹھا دینا پڑھ رہا ہے دس پرسنٹ سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ جہاں تک پرمی رجائیہ رواہیہ سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ چیل جانتے ہیں آپ کہاں ہیں چیل جانتے ہیں آپ کہاں ہیں کبھی گئے اس ملیٹی سکول میں میں خود ملیٹی سکول کا پڑھا ہوں اور آپ پرم بی چھکر کی بات کر رہے ہو تو ہم بھی تمام نام گنا سکتے ہیں یہ سواپتی مودیہ یہ سواپتی مودیہ جی جی ایک منٹ سے بھی کم میں ایک منٹ سے بھی کم میں آپ کے سامنے کہنا جاتا ہوں یہ تو کبھل ملیٹی سکول کے ہے میں آج بھی ٹیرکولر آرمی کے ایک سو چوبیس سک ریجمنٹ میں کپٹن کے رانگ پہ اپنی سواہ دے رہا ہوں اکھلے جی کبھل گیاں مت بانڈیے رہا ہوں سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں شاید منٹی جی نہیں رہے اس لیے تکلی پریشانی جاتا ہے اور اور آپ اے ہمارا درد نہیں سمجھو گے ہم آپ کا درد چہرے سے پڑھتے ہیں آجہ درد میں بتاتا ہوں مانینہ سدسوں سے میں آگرہ کر رہی ہوں سواپتی مودیہ سواپتی مودیہ درد میں بتاتا ہوں درد میں بتاتا ہوں سباپتی جب درد میں بتاتا ہوں دیکھیں درد بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی سباپتی مہدیہ اتر پردیس سے جب سے ہارے ہیں تب سے کوئی نمسکار نہیں کر رہا ہے تکلیف وہ ہے آپ کو وہ ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو نمسکار نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے اور جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے بہت طاقتور کہتے تھے آپ اپنے آپ کو جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں اب بات سمجھ میں نہیں آئی نا جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں اور اگر سباپتی مہدیہ اگنی بیر ویبستہ سماجبادی لوگ سویکاری نہیں کر سکتے آپ بجھٹ پر پورے اپنی باب رکھتے ہیں سباپتی مہدیہ اگنی بیر سویکار نہیں کر سکتے آپ اپنی کٹ جا رکھتے ہیں میں آئیں گے سال دو سال یہ چلنے والی سرکار نہیں ہے گرنے والی سرکار ہے یاد رکھنا اور دیکھئے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو سائیکل ہمارا چناؤ چنہ ہے سائیکل ہی آپ کو سرکار چلواری ہے جس دن سائیکل ہٹ گئی آپ کہاں بیٹھے ملو گئے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں لے کر گئے یہاں لائے تھے میں آگرہ کر رہی ہوں کمپلٹ کریے سباپتی مہدیہ میں دو تین باتیں کہتا ہوں یوپی کو لے کر کے میں مانگ کرتا ہوں سباپتی مہدیہ چھمبل ایکسپریس بھی بننا چاہیے کیونکہ دیش کا سب سے بڑا ایکسپریس بھی جو ایک لاکھ کروڑ کا بنا ہے وہ دلی ممبئیس ہے اور یوپی کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں آپ گنگا کو لے کر کے سب چنتے تھے ہیں گنگا کی صفائی ابھی نہیں ہوئی ہے جو بجٹ گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتہ جیسے پانی بہا ویسے ہی بجٹ بھی چلا گیا دوسرا کیونکہ منتری جی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے منتری جی کہ دیش کی سب سے اچھی لائن سفاری بنی ہے ٹابا میں اور اس لائن سفاری کو بنانے میں ہم لوگوں کو بہت سمیہ لگا کیونکہ ایک لائن سفاری اینیول سفاری اگر بنی ہو اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت جگہ سے پرمیشنز لینی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو پرمیشنز نہیں ملیں اور کیونکہ وہ پروجیکٹ اچھا ہے ایسیٹک لائنز کی وریڈنگ شروع ہو گئی وہاں پر یہ سرکار اس لئے نہیں شروع کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سماجوادیوں نے بنائی ہے پہلی بار دیش میں ایسیٹک لائنز پیدا ہو رہے ہیں نہیں نہیں وہاں پر اٹابا میں پہلی بار ہو رہے ہیں اور وہ اس لئے نہیں شروع کر رہے ہیں اور وہ شیر میں بتا دوں آپ کو شیر آیا تھا کہ کوئی اور آیا تھا وہ کہانی میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر پھر میں بول دوں گا تو پھر کہو گے کہ کیا بول دیا میں نے اس لئے مت بولوائیے تو یہ اچھا ہے کہ کچھ تو دنیباد پانے میں سر سے دنیباد کچھ مت بولوائیے مجھ سے سبا پتی مہدہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائنز سفاری اینیمل سفاری اس چھیت کی یو پی کی پرائیڈ ہے وہ پہلی بار بیڈنگ سنٹر ایس اٹیک وہاں پر بن گیا ہے ڈلی کی سرکار اور یو پی کی سرکار مل کر کے اس کو شروع نہیں ہونے دے رہی ہے مجھے امید ہے کہ اس کیوں شروع کروا دیں گے آپ اور آخری میں میں کہتا ہوں چلتے چلتے آپ دو لائنے کہتا ہوں بنیاد کو نکار کر جو امارتیں اٹھائیں گے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کس منجل تک جائیں گے بہت بہت اکھیلے جی کچھ گیان ماننی ویپکش کے نیتا کو بھی دے دیجئے آپ نے اچھا بہا سن دیا ان کو بھی سکھا دیجئے حالانکہ ایوڈیا کو میں نے کہا ہم کام نہیں روک رہے ہیں لیکن سوا پاپیتی مہدیا میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا کون ٹاؤن پلنر ہے کون آرکھٹ ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن جب سرکار سے چلے جائیں گے تو وشو کی سب سے بڑھیا نگری اگر کوئی برنک کر کے دکھائیں گے تو وہ ایوڈیا نگری ہوگی اس سے بڑا سممان اور کوئی نہیں ہو سکتا